کوویت کے منگاف شہر میں عمارت میں لگی آگ سے رانچی کے علی حسین کی بھی موت ہو گئی ہے حادثے کے تین دن بعد علی حسین کا شب آج رانچی پہنچا ہے اس دوران رانچی کے اپائیوکت راہول کمار سنہا بھی ائرپورٹ پر موجود رہے انہوں نے مرتک کے پریجنوں کو پانچ لاکھ روپیے کا معافضہ دیا چوبیس ورشی علی حسین پچھلے مہینے ہی ستائیس مئی دوہزار چوبیس کو رانچی سے کوویت کمانی کے لیے گیا تھا ورانچی کے ہند پیڑھی کا رہنے والا تھا حسین کو دورانڈا کے قبرستان میں سپردخا کیا جائے گا دراصل پچھلے بدوار کو کوویت کی عمارت میں بھیشن آگ لگ گئی تھی جس میں کل پیتالیس بھارتیوں کی موت ہو گئی تھی اس میں تیس صرف کیرل کے تھے کوویت کے جس عمارت میں آگ لگی حسین وہاں سیلزمین کا کام کر رہے تھے علی اپنے بھائی کے پاس وہاں گئے تھے ان کے بھائی عادیل حسن بھی سعودی میں کام کرتے ہیں حادثے کی خبر آنے کے بعد سے ہی پریجن لگاتار سمپر کا ستھاپیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے علی حسن کی کسی سے بات نہیں ہوئی ان کے بھائی نے بعد میں فون کر بتایا کہ حادثے میں علی حسن کی موت ہو گئی نیکسٹ مارننگ ہم لوگوں پتا چلا کی ان کا بھی لیسٹ میں جو گٹنا ہوئے اس میں ان کا بھی نام ہے پھر ہمارے کچھ جان پیچان تھے اگل بگلی تھے تو ان لوگوں کو جانتاری کی ہے پھر ہم لوگوں لاشٹ میں کنفرم ہوئا کہ ہاں مرے بھائی بھی اس پرس آنے گھر پہ ان کی کون کون ہے سادھی شدہ تھے نہیں وہ آرہ ابھی فرسٹ ٹائم ہی گئے تھے ایک بہن ہے اور ایک بڑے بھائی وہ سب سے چھوڑے مرے بھائی